آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی یہ بابر کر کر اور یہ قرونق میں فلکہ انعقاد کیا ہے اللہ رب زلجلال انہ باب کس کا وشکو اسعی کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں ہمارے انتہائی محترم المقام سنخا جناب محترم الحاج محمد محمود الحسن اشرفی صاحب تشریف فرما ہے انشاءاللہ اپنی عقیدت اور محبتیں پیش فرمائیں گے سگیت محمد معظم قادری صاحب اپنی عقیدت اور محبتیں پیش فرما رہے تھے یقینی طور پر محمود بھائی کو آگے یقینی جانا ہوگا تو میں زیادہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان حائل نہیں رہوں گا بس میں چار سے پانچ جملے آپ کے دامن میں ڈالتا ہوں پھر اس کے بعد محمود بھائی کے مائے کھوالے کرتا ہوں ہم تو بیٹھیں انشاءاللہ آگے اپنی حاضری پیش کریں گے ایک بار محبت کے ساتھ مل کر سارے اب آپ کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کو پتا جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کے طاہر رب کائنات اس میں نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے شاعر کہتا ہے کہ ہم کو جو حضور کی ہم کو جو حضور کی مدحد کا شوق ہے دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے اور کعبے کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں کعبے کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں آپ کو بھی ہو سکتا ہے اسے لوگ مل جائیں دور حاضر میں اسے لوگ پائے جاتے جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم عمرہ کرنے گئے لیکن مدینہ نے گئے کیوں نہیں گئے کہ لگے کہ بھئی جو کو رب نے سب چیزیں مکہ کے اندر رکھی میں نے کہا کیسے کہ لگا کے دیکھو بھئی رب نے مکہ میں عمرہ رکھا رب نے مکہ میں حج رکھا رب نے مکہ میں منارہ رکھا رب نے مکہ میں حجرِ اسود رکھا رب نے مکہ میں تواف رکھا رب نے مکہ میں زمزم رکھا رب نے سب چیزیں تو مکہ کے اندر رکھی رب نے مدینہ میں کیا رکھا میرے امام کا کلم اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پرمان شمعی رسالت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فازل بینوی نفر اللہ مرخدہ میرے امام فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے شاعر کے تحرے کہ ہم کو جو حضور کی مدحد کا شوق ہے دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے کعبہ کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں کعبہ کو خود نبی کی زیارت کا شوق ہے کعبہ کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں کعبہ کو خود نبی کی زیارت کا شوق ہے اور وحی خدا تو صرف وسیلہ ہے یا نبی وحی خدا تو صرف وسیلہ ہے یا نبی وحی خدا تو صرف وسیلہ ہے یا نبی روح الامین کو آپ کی خدمت کا شوق ہے اور آخر جملہ پھر بھائی محمود الحسن اشرتی صاحب کے بائی خوالے شاعر کہتا ہے کہ چہرے سے مصطفیٰ کے ہٹاتا نہیں نظر چہرے سے مصطفیٰ کے ہٹاتا نہیں میں صحیح زادوں کے گھر پہ بیٹھا ہوں تو آپ نے توجہ رکھنی ہے جو میرا بڑا باکمال پڑھنے لگا ہوں شاعر کہتا ہے کہ ہم کو جو حضور کی مدحد کا شوق ہے دنیا میں باغبانی یہ جنت کا شوق ہے کعبے کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں کعبے کو خود نبی کی زیارت کا شوق ہے وحیِ خدا تو صرف وسیلہ ہے یا نبی روح الامین کو آپ کی خدمت کا شوق ہے چہرے سے مصطفیٰ کے ہٹاتا نہیں نظر علی کو کیا حسید لعبت کا شوق ہے چہرے سے مصطفیٰ کے ہٹاتا نہیں نظر علی کو کیا حسید لعبت کا شوق ہے ہم کو جو حضور کی مدحد کا شوق ہے اللہ رب کائنات ہمارے ہماری اس حاضر کو قبول منظر فرمائے میں اپنے بان سے ملتویس ہوں عالمی شہرت یاپت سنخہ ماشاءاللہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نازمے گلہائی عقیدت اور محبت پیش فرماتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لب و لہجے اور اپنے منفرد لب و لہجے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نظرانے عقیدت اور محبت پیش فرماتے ہیں میری مراد جناب محترب الحاج محمد محمود الحسن اشرفی صاحب سے کی تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائی عقیدت اور محبت پیش فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد کما تحبو ترضا بانت صلی علیہ صلی اللہ و سلامنا لیکا یا خاتم النبیین وعلا آلکا و اصحابکا یا جد الحسن والحسین حضر محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قلب کے عطا گہرائیوں سے سید محسن علی بھائی اور آپ کے تمام گھر والوں ہم بارک بات بشک کرتا ہوں کہ آج سید ساجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ عیسیٰ صاحب کی پاکیزہ اور مقدس محفل سجائی ہے اور یقینا جو شخص جب بھی محفل سجاتا ہے سرکار کی اپنے گھر پر خاص طور پر اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے تمنہ ہوتی ہے کہ محفل میں کوئی خاص کرم ہو جائے نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو تلے بے قرار ہم بھی ہیں حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم آدم میں انہی کے تم بھی ہو ایک رزا خار ہم بھی ہیں آئیے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں آئیے بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نظرانہ پیش کر لیتے ہیں جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے نواسے جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے جنت میں سیدہ کی کنی سے چہاں رہے جنت میں سیدہ کی کنی سے چہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہ ماں صلی اللہ سیدہ نا و مولانا محمد ہم پر حضور یوں نظر آپ کی رہے جیسے بنی بنی ہماری بنی رہے میں تو حضور آپ کے آمن میں چھپ گیا اگر دش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے صدقے میں پنج تن کے یہ محفل نبی جیسے سجی ہوئی ہے ہمیشہ سجی رہے اللہ سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا سیدتنا 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 حسن وسیدنا حسن حسن آله و صحبیه و بارک وسلم و سلیم مولای سلیم و سلیم دائم آبادا عدا حبیبی خلق کلی هیمی بولای بولای و سلیم سلیم آبادا حبیبی مولای خلق کلی هیمی محمد سید الکونی و ساق لیم محمد سید الکونین و ساق لین دل پری من عرب و من و حجبی سحر کا حق تھا معصوم کلی اسکراتی تھی حوائے خیر مقتم ترانے گنا دی تھی ابھی جبریل اترے تھی نہ تھے کعبے اے ممبر سے اتنے میں صدا آئی یہ عبد اللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہے ہر دوسرا تشریف نے آئے آئے مبارک محمد 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 فا اشریف لی آئے مولا یا صل و سل سائبا آبدا على حديب خیر خلق 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 محمد مشکل جس نے دست کی موسیقی 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 تیرا دل سطح نور کا بنت نور سوج نور امی نور نور مطلب کی کنی زللہ لہنا نور کا تیری نسل پاک میں بچا بچا نور کا تو ہینے دور تیرا سب گھرانا نور کا محمد مصطفیٰ کے پاک پاک سب دھول ایسے ہیں چکن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے یا ربی بالمصطفیٰ بلک ما قوسیتا نقصر لنا ماما ضام یا واسعا یا الرومی مولا مولا یا صل وسلم دائم آبدا على حديب کبير خلق كله مولا مولا یا صل وسلم دائم آبدا على النبی و اہل بیت کل دیمیم حضرت مولا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ و شیخ سعید شیرازی رحمت اللہ علیہ و دونوں کے عرض کے ایام حال ہی میں گزریں اللہ کریم دونوں بزروں کے درجات کو برند فرمائے کیونکہ یہ کلام انہوں نے ایسے کہتی ہے قصیدہ بردہ شریف امام شرف الدین بحسیر رحمت اللہ علیہ کا اور اس کے بعد پھر حضرت شیخ سعید کی بلاغل اللہ بکمالی مولا جامی کی تنم فرسو رجا فارا اور بھی دیگر کا نام تو یہ وہ کلام ہے جو مقبول ہوئے قبول ہوئے اور ایسے قبول ہوئے کہ بزروں کی محفل کا جز بن گئے محفل کا ان کے بغیر یہ بیرسل محفل جیسے انکمپلیٹ محسوس ہوتی ہو مطلب بزروں نے اس کو اتنا زیادہ معمول کا حصہ بنایا دروی تاج کے آخر میں بلاغل اللہ بکمالی کا لوگوں نے اضافہ کیا پڑھتے ہیں عدف سے اعترام سے یعنی کسی بھی انداز سے انہوں نے اس کو شامل کسی نہ کسی انداز سے کرنے کی بھرپور کوشش کیے یہ کلام ایسے ہیں جو پڑھنے سے برکتیں ملتی ہیں تو آئیے ہم سب مل کر برکتوں کو حاصل کرتے ہیں مل کر پڑھتے ہیں بلغ العلاف کامالی ہی کشافت جاو 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 مالی ہی وہ نبی جو میرا پھلا کرے میری مغفرت کی دعا کرے مجھے بھول جائیں وہ حشر میں مجھے بھول جائیں وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے صلو اللہ یہی آرزو جو ہو سر پھرو ملے تو جان کی آبو میں کہوں غلام آپ کا وہ کہے کہ ہم ہم کو ققول ہے صلو اللہ وآلہی صلو اللہ وآلہی وآلہی صلو اللہ نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں میں غلام آل رسول ہوں میں تو ان کے قطموں کی دھول ہوں جو کہ سیدہ کے حیلہ لڑ لے سن سن جسے چاہاں در پہ بلا لیا جسے چاہاں جسے چاہاں اپنا بنا لیا جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے ہوں پاس کروڑوں توڑوں توڑوں بلائیں جاتے کہاں کا منصب کہاں کی دولت دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلائیا ہے مصطفیٰ نے محیمتی میں کو جا رہے ہیں جسے چاہاں در پہ بلا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی مزے یہ اٹھتا ہے کوئی کوئی تیرے روزے کی پوری جانیوں کو نظر سے چونتا ہے کوئی کوئی مدینے یوں تو چاہتے ہیں ہزاروں مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی جسے چاہاں در پہ بلا لیا جسے چاہاں جسے چاہاں مدینہ مدینہ کی رٹ لگ گئی ہے ہمیں ہمیں یاد آتے ہیں شاہِ مدینہ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر رولاتی ہیں عاشق شکوں کو یادِ مدینہ جسے چاہاں در پہ بلا لیا جسے چاہاں جسے چاہاں اپنا بنا لیا جسے چاہاں مدینہ فرو بلا لیا جسے چاہاں جسے چاہاں یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی پاکت ہے سلواللہ یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے تیرے گھر میں سے تیرے حبیب ہے تو نبی سے کتنا قریب ہے یہ تو اپنا نصیب ہے سلواللہ علیہ وآلہی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ زہی چھرہ یا رسول اللہ فرسودا چاپارا زہی چھرہ رسول اللہ دلم فشفر تشفر بارفارا بشفر تاوارا راہ سے غیسی یا سو جو سوئے من گزر آری ملے مسکین سے ناداری فیدائے فیدائے نقشنا لیل فیدائے نقشنا لیل کو نم جان سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق دو نین تو کیا چیز ہے فیدائے فیدائے نقشنا لیل کو نم جان 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 تا خیش ہے ران سیہہ شکر روزی سیانم پشیمانم 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 پشیمان سیہہ شکر سیہہ شکر سیہہ شکر شایی برگو نہا گارا سیہہ شکر محروب جامیرہ درارہ یا رسول اللہ اللہ دعا فرمائے کریم جل جل روبہ سہت کر دے تاکہ ہم اور جذبے اور پروت کے ساتھ سرکار کا ذکر کرنے میں بہ آسانی ذکر کر سکیں آخر میں دو تین شیر حضرت بیزاد لکنوی تہبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے بطن میں اے دلِ مستر تجھے کیوں کر قرار آئے مبستی اہلِ دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے گئے جتنے خیرت نازان ادامن تاردار آئے خزان کو خزان سے مراد بد نصیبی کہلیجئے خزان رسیتی کہلیجئے بخت خفتہ کہلیجئے مایوسی کہلیجئے مطلب اس طرح کی جتنے الفاظ سمجھ لیں اس سے منطلق خزان خزان کو حکم ہے داخل نہ ہو تیبہ کی گلیوں میں اجازت ہے نصیم آئے سبا آئے بہار آئے تعیل مسجد و محراب کا تیبہ میں کیا ہوتا جہاں نقشے قدم دیکھے وہیں سجدیں گزار آئے اور جب ہی ہوں آستان پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو خدا یا ایسے لمحے زندگی میں بار بار آئے مل کر پڑھ لیجئے ہم مدین اللہ کیوں آگئے قلب حیرہ کی تسکی وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جاں وہی رہ گئی خمسیدر پہ اپنی جبی رہ گئی اللہ 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 ہوا ہاتا دو دو سلام سام اللہ 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 ہوا ہاتا سجود آیا اللہ 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 وہاں 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 سلام آخری رہ گئی یاد آتے ہیں دو وہاں 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 سلام 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 دلوں جانوں جو ہوں نظر یہ انہی کا کراکر انہی کی آتا ایک کیفیت دل نشی رہ گر دل وہی رہ گیا خمسی در پہ اپنی چبی رہ گئی اللہ کریم میرا پڑھنا اور احباب کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے صحت ہوتی تو اور بھی پڑھتا ہمیں لیکن ابھی اسی پہ اقتفاہ کرتا ہوں دعا فرمائے ہمارے بھائی محمد احسن قادری اللہ کریم ان کے والد کی مغفرت فرمائے درجات کو بلند فرمائے قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے ان کی قبر پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص انوارت و جلیات کی بارش نازل فرمائے قبر کو تاہد نگاہ وسیع فرمائے جنت کے باغوں میں سے باغ بنایا ہے جنتی لباس جنتی بچھونا ان کو عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بھائی کو ان کے گھر وارنوں کو صبر جمیل اور اس پر عظیم عطا فرمائے والدہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمارے محسن بھائی کے والد ساجد صاحب کے بھی درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین جس دنیا سے رخصد ہوئے تمام کے درجات کو بلند سے بلند سے بلند تر فرمائے حامین بجاہ النبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم